یہ پکی بات ہے کہ آپ اکلا سوال کرو آپ ترجمان وزیراعلاہ ہیں ہاں تو میں ہوں نا تو باجو صاحب اچھا میں باجو صاحب کی ترجمان ہوں آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ میں باجو صاحب کے کسی دے پڑھا کروں یہ کہنا کی کوشش کر رہے ہیں آپ میں تو سوال کر رہا تھا بھی میں تو ابھی سوال کر رہا تھا میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اس پر میں نہیں کومنٹ کر رہا وہ ہم جانے میرا چیئرمن جانے جنرل فیض کے ذریعے مجھے گرفتار کرونا چاہتے تھے کوئی بات نہیں ہم ان کو جواب دے دیں گے تسلی سے آپ جنرل فیض کے ذریعے پرویز علی صاحب کو گرفتار کرونا چاہتے تھے yes or no yes or no میں کومنٹ نہیں کروں گی سپریشمنٹ سے لڑائی عمران خان صاحب کی بزدار صاحب سے شروع ہوئی تھی پرویز علی صاحب سے عمران خان صاحب کی لڑائی آپ سے شروع نہ کہیں ہو جائے کیسے نیریٹیف کا بڑا فیس شفٹ ہے بیانی کے بڑا اتصاد ہے میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں احسنی ٹھکائی پرویز علی صاحب نے کر دی تریقین صاحب کی آپ لوگوں نے اس پہ امبرس نہیں ہوئے سن لو نا چینلز والے لگائی بجائی کام کریں ہمارے اندازمات لگائے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں تریقین صاحب پہ سن لو نا میں مختصر اس پہ بات کروں گی بیسیکلی ویسے تو میں کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی اور کچھ خاص نہیں بس یہی کہ کونفیڈنس بیلڈنگ میئرز وہ آلیڈی ہے اور اب ہی ہماری میں فرینکلی سپیکنگ فہد آپ کو بتاؤں اسمبلیاں ڈیزول کرنے کے مرحلے سے ہم اگلی ڈسکشن پہ چلے گئے ہیں ہماری تو کمیٹیاں تشکیل لی جا رہی ہیں ہمارے پارلیمنٹری بورڈز بن رہے ہیں ہمارا ان چیزوں کے اوپر اب ورکنگ شروع ہو گیا ہے پریکٹیکلی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ آگے ہمارے کن کن سیٹوں کے اوپر ہمیں اتحاد کرنا ہے کہاں کہاں ہماری ہم نے ٹکٹس اپنی پارٹی کی ذاتی جو ٹکٹ الوکیشن ہے میں یہ کہتی ہوں کہ تصویریں بولتی ہیں آپ نے جو چودری منسلائی صاحب کی اور ہمارے جو انشاءاللہ نیکسٹ پی ایم ہے ان کی پکچر دیکھی ہوگی تو آپ کو کوئی ٹین سمال لگا موجود تھی یہ اتنی ٹھکائی پرویز علیہ صاحب نے کر دی تریکن صاحب کی آپ لوگوں نے اس پہ امبرس نہیں ہوئے سنو نا چینلز والے لگائی بجائی کام کریں ہمارے اندازمات لگائیں انہوں نے ایک انٹرویو میں تریکن صاحب پہ سنو نا میں مختصر اس پہ بات کروں گی بیسیکلی ویسے تو میں کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی ہم اتحادی ہیں وہ ہم آج بھی ہیں باقی ارریلیونٹ گفتگو ہے اس کے اوپر میں روشنی نہیں ڈالنا چاہتی سپریشمنٹ سے لڑائی عمران خان صاحب کی بزدار صاحب سے شروع ہوئی تھی پرویز علیہ صاحب سے عمران خان صاحب کی لڑائی آپ سے شروع نہ کہیں ہو جائے وہ بار بار آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ نے معافی نامہ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے نہیں ہوتی don't you worry آپ کے پریشان ہونے کا معاملہ نہیں ہے یہ پکی بات ہے کہ آپ اکلا سوال کرو آپ ترجمان وزیراعلاہ ہیں ہاں تو میں ہوں نا تو باجو صاحب اچھا میں باجو صاحب کی ترجمان آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ میں باجو صاحب کے کسی دے پڑھا کروں یہ کہنا کی کوشش کر رہے ہیں آپ میں تو سوال کر رہا تھا بھی ہاں بس ٹھیک ہے میں تو ابھی سوال کر رہا تھا ہاں نیکس سوال میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے اس ٹاپک کے علاوہ نیکس اس پہ میں نہیں کومنٹ کرنا دس حضامات ہیں ان کو کیسے وہ ہم جانے وہ ہم جانے میرا چیئرمن جانے کوئی بات نہیں ہم ان کو جواب دے دیں گے تسلی سے آپ جنرل فیض کے ذریعے پرویز علی صاحب کو گرفتار کرونا چاہتے تھے میں کومنٹ نہیں کروں گی اب آپ ترجمان کی حصیت سے چلتے رہیں گے اور چیئرمن کی پولیسی کیسے ٹوک کریں گے اور آپ پوچھ کے پرویز علی صاحب سے میری بات سنیں کہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے میں دونوں کی پولیسی کو لے کے چلوں گی کیسے نیریٹیف کا بڑا فیس شفٹ ہے بیانی کے بڑا اتصاد ہے میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیسے منظر آپ کی ساری سیاست باجو صاحب پر کھڑی ہے وہ کہتے ہیں باجو کا نام نہیں لینا آپ دیکھا کریں گے اردگیرد کے چوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں ان سے ڈیٹیشن لے کے آئیں گے پھر کریں گے یہ خان صاحب کی کریں گے کیسے چلائیں گے میں یہ پوچھنا چاہوں کچھ کریں گے نا کچھ اگر بتا دیں آپ نہیں میں آپ کو ابھی بتا سیکھ رکھ بھی خاص الزامات کا کوئی جواب آپ نے پوری پریس ٹاک میں نے دیا جو پرویزلائی صاحب نے لگائے تو آپ نے آگے بھی نہیں دینا بہت شکریہ بہت شکریہ